آپ مر لیے میں آل انڈیا سلیپر کا اونر ایسا شیشن کا پریزیڈنٹ ترمی شرما آپ کے مادیم سے یہ ٹرانسپورٹ دپارٹمنٹ کو یہ بات بتا پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے آل انڈیا سلیپر کو جو ہمارے پرمیٹ ہے آل انڈیا پرمیٹ ہے جو وہ کس لحظے سے بند کیے جو آج تک ہمیں سمجھ نہیں آئی ہمارے سمجھ کے پرے ہیں ہم جب بھی کبھی ٹرانسپورٹ کمیشنر جی کے پاس گئے ان کا بھی یہ ہی تھا کہ اوپر سے باندے پھرنا ہم اوپر گئے ہیں سیکٹریڈ میں پتا کیا وہ بول رہے ہیں آج ہی کوئی بات نہیں اوپر سے باندے اب یہ سمجھ نہیں آرے کہ اوپر کہاں سے باندے دیکھیں ہم نے ٹرانسپورٹ کا کام کر رہے ہیں ہم نے کرتے ہوئے پوری عمر ہو گئی ہمارے پچھلے بھی کرتے آئے ہیں ہم ہم اور کیا کام کر سکتے ہیں کیونکہ ہم صرف سٹیڈ پرورٹ کے اوپر تو نہیں بیٹھ سکتے یہاں پہ آپ کو پتا جیمو کشمیر ہمارا چھوٹا سا ریاست ہے اس کے اوپر کورا کام داروں دار نہیں ہو سکتا تین مہینے کام ہوتا ہے جب شٹیے پڑھتی ہیں ویشو دیبی میں آتا ہے کوئی سرنگر جائے گا کشمیر بھومنے کے لیے آج کی ڈیڑ میں آپ دیکھو سرنگر میں اتنی بیڈ ہے کہ وہاں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں کسی ہوتل میں جگہ نہیں لیکن آپ جمہوں میں بسٹرین میں آئے بھی آئے ہو دیکھو کوئی ٹوریسٹ مل رہا ہے یہاں کوئی ٹوریسٹ نہیں ہے کوئی سبیدہ نہیں کچھ نہیں ہے اور جمہوں میں دیکھے بھی کیا تھے یہاں کچھ ہیڈیا تک بڑھا ہوا ایک جیل بڑھ رہی تھی جس کو برسو ہوگے جس کو سنتے ہوئے آج ہی جیل بڑھ رہی ہے ابھی تک وہ جیل نہیں بڑھے ہمارا آپ کی بادیوں سے یہی ہم کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں آل اینڈیا سلیپر دیے جائیں کوئی اسے پروڑ دیے جائیں جس سے ہم باہر جا کے اپنا بیڈس کر سکے جیسے کہ ہم نے کہیں باہر جانا ہوتا ہے تو اس کے لئے ہم باہر نہیں جا سکتے باہر کی گاڑی ہمارے یہاں بیڈس کر رہے ہیں ہم اچھی بات ہے وہ بھی ہمارے ٹرانسپورٹر بھائی ہے اگر وہ یہاں پہ بیڈس کر رہے ہیں ہم ان سے دکھی نہیں ہیں وہ آئیں کام کریں ایسے ہم کو بھی باہر جانے دیے جائیں ہمارے کو بھی پروڑ دیے جائیں مرم کس لیازے سے انہوں نے پروڑ بند کی ہے کیونکہ ہماری جو انٹرسٹیٹ کی پارکی ہے جو آئیڈیل پارکی ہماری نروال میں رکھی ہوئی ہے ہماری آر سے لے کر آر تک ہماری نو انٹری ہوتی ہے آر بیس سے پہلے جو گاڑی انٹر ہوگی سیٹی میں وہ سواری پرسینجر اپنی اتار سکتی ہے اس کے بعد نو انٹری ہے کوئی بھی گاڑی جو ہے انٹر نہیں ہو سکتی ہے اس کے بعد جو بھی گاڑی ہے وہاں پہ نروال میں رہاں پہ انٹرسٹیٹ جو ہماری ایڈیل پارکیگ بنی ہوئی ہے وہاں پہ سواری ہمارے پرسینجر اترتے ہیں اور آتھ کو آٹھ بچے کے بعد یہاں ہمارا کوئی لوڈ نہیں ہے اور ہمارے لیے پارکنگ ہے بٹنگ کو اگر پرمیٹ کے لیے پوچھو تو یہ بولتے ہیں ہالانکہ سٹیٹ پرمیٹ کے لیے ان کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے کوئی بھی پارکنگ نہیں ہے اس کے لیے پھر بھی یہ سٹیٹ پرمیٹ کے لیے سبی کو بولتے ہیں سٹیٹ پرمیٹ لے لو آل ایڈیو پرمیٹ ہمارا آپ کا بند ہے پر کس آشے سے بند ہے یہ ہمیں تک ابھی تک سمجھ نہیں ہے ہم یہی اندیسٹیشن سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کس لہجے کے الہائے سے ہمارے جو انہوں نے آل ایڈیو پرمیٹ بند کی ہے وہ ہمیں ایک بار بتا دیں یہ آگے مادیوں سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں آلانکہ سب ہی سٹوٹوں میں آل ایڈیو پرمیٹ کھولے ہوئے وہ کہیں بھی جا کے کوئی بھی پیڈنس کر سکتے ہیں ہم ایک دیکھو ہندوستان کی ایک نکر میں بیٹھے ہوئے جی ان کے میں ہم سوائے کشمیر کے اور کہیں نہیں جا سکتے ہیں جب تک ہمارے پاس آل ایڈیو پرمیٹ ہی ہوگا ہم تو اپنی سٹیڈ کراسی ہی نہیں کر سکتی آلانکہ باقی رول جتے بھی ہیں ان کے جو رول بھی ہیں انہوں نے پورے فالو کیے ہیں جتے بھی ہیں جو ہماری یوٹی بنائی ہوئی یوٹی کے تیات ہمارے دو ہزار پہ جو ٹیکس لگتا ہے یہاں پہ اپنے جین کے میں وہ انہوں نے بند نہیں کیے باقی پورے رول کیے ہیں سیڈ بیلٹ کے بینا آن لینڈ چلان ہو جائے گا کیبریے پہ پورے یوٹی کے انہوں نے پورے رول ریگلیشن جہاں رکھے ہوئے لیکن ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ اگر وہ اگر رول آپ نے لاغو کر رہے ہیں ہمارے لیے وہ بھی رول راغو کر دو ہمیں بھی آن لینڈ یہ پرمیٹ دے دو ہم بھی اپنی گاڑییں بنایں دیکھو یہاں پہ جو پرمیٹ پہلے ملے تھے ہو گئے تھی آٹھ سال پرانی پھر انہوں نے چار سال آگے ایکسٹینشن دیا کہ چار سال اور آپ گاڑییں چلا سکتے ہیں بارہ سال اب آپ ہی بتاؤ آپ ہی لوگ ابھی کبھی سفر کرنا ہوگا آپ کو آپ نئی گاڑی میں بیٹھو گے کہ پرانی آپ کو یہ بشواس نہیں کہ یہ بارہ سال گاڑی پرانی دلی پہنچے گی کہ نہیں پہنچے گی آپ ہمیشہ پریفر کرو گے اس لئے ہم یہی ریکویسٹ کرتے ہیں ایڈویسٹیشن سے بھی اور ٹرانسپورٹ ڈیبارڈمنٹ سے بھی کہ ہمیں جل سے جل ہم نے آل انڈیا پرمیٹ ایسو کیے جائے تاکہ ہم اپنی گاڑییں چلا سکیں ہم اپنی گاڑییں ڈال سکیں جو باہر کی گاڑییں گاڑییں آ رہی ہیں ہم بھی اپنی نئی گاڑییں ڈالیں جی این کے گورنمنٹ کو بھی بھی بتا چلے گی ہماری بھی کچھ گاڑییں ہیں جی این کے لئے جو نئی گاڑییں چل رہی ہیں ہم یہی آپ کے مدیب سے کہنا چاہتے ہیں بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتے ہیں بارے باقی یہ بتائیں گے بارے سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ یوٹی بننے کے بعد پہلے ہماری سٹیٹ تھی اس کو یوٹی بنائیا گیا تو اس کے بعد جو رولانی ریگولیشنز ہمارے پر تھوپے گئے یہ اپنے سہولتوں کے حساب سے انہوں نے ہمارے پر تھوپے بلکل وہ تو اپنی سہولتوں کے حساب سے تھوپے ہمارے یہاں پہ کوئی سنبائی نہیں اب کتنی بار گئے ہیں سیکٹریٹ میں گئے ہیں ٹرانسپورٹ کمیشنر صاحب کے پاس گئے ہیں اوپر کمیشنر سیکٹری جی کے پاس گئے ہیں بس ان کا یہی اہاں جلد کھول رہے ہیں لیکن کب کھولیں گے یہ ابھی تک کوئی بھی انہوں نے ایک ڈیڑھ نہیں بتائی کی ہمارے پرمیشنر کب کھول رہے ہیں اور کس لحظے سے بند کی ہے یہ آج تک کوئی نہیں بتایا اپنی منوانی اپنی منوانی ہے سنوائی کسی کے لیے اور پوری آل انڈیا میں کئی کسی بھی سٹیٹ میں ہر جگہ کھولے رہے ہیں